اکھنڈ بھارت کا خواب دکھانے والے بھارتی وزیراعظم نرندرہ مودی کے اندبکت گوتم گمبیر صاحب جنہوں نے ماضی میں کرکٹنگ فیلڈ کے دوران اور اپنے کرکٹنگ کیریئر کے دوران بھارت کو بہت زیادہ فتوحات جو ہیں وہ دلائیں تھی ورلڈ کپ دوہزار گیرہ کے فائنل میں جس طرح سے نائنٹی سیمن رنز کی انہی گنوں نے کھیلی تھی اس کی وجہ سے بھارت جو تھا وہ سر لنکا کے خلاف بلاخر کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اور ورلڈ کپ دوہزار گیرہ جو ہے وہ بھارت نے اٹھائیس سالوں کے بعد اپنے نام کیا تھا لیکن اب وہیں جناب گوتم گمبیر صاحب جو ہیں وہ ایک ارب چالیس کروڑ بھارتیوں کے ساتھ جو دھوکہ دہی ہے جو فراڈ ہے وہ کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک ویڈیو ان کی وائرل ہوتی ہے اس وائرل ویڈیو میں جناب وہ ایک منگ جو میڈل فگر ہے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جناب آپ تو بھارت کی جو جناب اسمبلی ہے اس کے رکن بھی ہیں تو آپ کو یہ جو حرکت آپ نے کیا آن فیلڈ یہ زیب دیتی ہے تو اس کے جواب میں جو جواب انہوں نے جناب دیا تو اس جواب کے بعد یہی سمجھ آئی کہ جناب جو گوتم گمبیر صاحب ہیں انہوں نے ایک ارب چالیس کروڑ بھارتی جو ہیں انہیں یہاں سے پیدل سمجھ رکھا ہے اور بعد میں جناب جو اندھ بکت تھے جو گوتم گمبیر صاحب کے چانے والے تھے وہ جناب ٹویٹر کے اوپر آگئے اور انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب دیکھیں جو کچھ بھی ہے اس کا جناب جو متنازعہ فنگر تھی اس کو ہم متنازعہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہوں نے ایک ایسے ریسپونس اور ایک ایسا اگریشن شو کیا تھا جو کہ ہر ہندوستانی کو کرنا چاہیے تھا لیکن جہاں پر جناب ایک ارب چالیس کروڑ کے قریب ہندوستانی جو تھے وہ اس وقت یہاں سے پیدل تھے وہی پر کچھ اکل مند بھی تھے انہوں نے جو سوال ہیں وہ کرنے شروع کر دیئے اور انہوں نے کہا کہ گوتم گمبیر سب یہ کیسے کر سکتے ہیں سو انٹرنیشنل میڈیا جو تھا وہ بھی باز نہیں آیا اس نے بھی جناب جو خبریں ہیں وہ چھاپ دی اور اس خبروں کا جو ٹائٹل تھا وہ جناب انہوں نے گوتم گمبیر کی سٹیٹمنٹ کو نہیں رکھا بلکہ جو وائرل ویڈیو ہوئی جس میں وہ میڈل فنگر شو کر رہے ہیں اس کے دوران جو نعرے لگ رہے تھے وہ جناب انہوں نے ٹائٹل پر راکھ دیئے اچھا بھارتیوں نے پھر کہا کہ جناب یہ تو فارن میڈیا جو ہے یہ تو پہلی بھارت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بدنام کرنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے لیکن ایک سرلنکن جنرلسٹ جناب اب کچھ ثبوت لے کر حاضر ہو گیا ہے اور ان ثبوتوں کے بعد جناب جو ساری گوتم گمبیر کی وائرل ویڈیو کے پیچھے کی کہانی ہے نا وہ سمجھ آنا شروع چکی ہے اور ثبوت بھی اچھ سے ہیں کہ جن کو کوئی بھارتی جھٹلا نہیں سکتا اور نیوٹرل ذرائع سے آئے ہیں کوئی پاکستانی صافی یا پاکستان کی محبت میں گرفتہ لوگ جناب جو چیزیں سامنے لے کر آئے ہیں وہ نہیں ہیں سرلنکن جناب جنرلسٹ جو کرکٹ سے اور بھارتی کرکٹ ٹیم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ اپنی سرلنکن کرکٹ ٹیم اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کرتا ہے سو آج کی ویڈیو میں میں نے جناب وہ سرلنکن جو جنرلسٹ ہیں ان کے ثبوت آپ کے سامنے رکھنے آئے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ساری سٹوری ریوالو کر رہی ہے اس وقت وہ دو چیزوں کے ایراؤنڈ کر رہی ہے نمبر ون یہ ہے گوتم گمبیر کی سٹیٹمنٹ کہ جناب وہاں پر جو ہیں وہ بھارت مرداباد اور کشمیر کے بارے میں بول رہے تھے لوگ تو اس بارے میں جناب سٹوری ہے اور دوسرا جو وائرل ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ دھونی دھونی اور کولی کولی کے جناب جو نارے ہیں وہ لگ رہے تھے سو اگر ہم جو پہلی چیز ہے جو بھارت مرداباد اور کشمیر کے بارے میں جناب جو گوتم گمیر صاحب نے کہا کہ وہاں پر لوگ بات کر رہے تھے اس بات کو سچ مار لیں اور اب جناب جو ایک چھ سیکنڈ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اس کو سچ مار لیں جس کے اندر جناب بھارت کے انٹی سلوگنز جو ہیں وہ لگ رہے ہیں اب چھ سیکنڈ کی جو نئی ویڈیو آئی ہے اگر اس چیز کو سچ مار لیا جائے تو پھر کیا سٹیڈیم کے اندر جو لوگ مجود تھے وہ صرف پاکستانی تھے یا وہ جگہ جہاں پر دو تین لوگ بیٹھ کر یہ نارے لگا رہے تھے وہ جناب پاکستانی تھے یا پاکستان کی محبت میں گرفتہ تھے اور وہاں پر بھارت سے محبت کرنے والا ایک انسان بھی نہیں تھا تو اگر سرلنکا جو سٹیڈیمز ہیں وہاں پر بھارت سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے تو پھر جناب آپ کے جیشا صاحب جو ہیں وہ سرلنکا کی محبت میں کیوں گرفتہ ہوئے تھے اور انہوں نے جناب بے شک اب جو اس وقت بارش کی نظر ہوتا وہ نظر آ رہا ہے تو انہوں نے سارے کا سارا جناب جو مین میچز تھے وہ سرلنکا کے اندر شیڈیول کروا دیئے اچھا جناب ہم کہتے ہیں کہ کوئی نہیں سرلنکا کے اندر وہاں پر لوگ جو تھے وہ مجود تھے بھارت کے کرکٹ شائقین مجود تھے تو پھر بھارت کے جو کرکٹ شائقین تھے انہوں نے کوئی اگریشن بیہیوئر کیوں نہیں شو کیا افغانستان اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے شارجہ کے اندر افغانستان ہارتا ہے اور وہاں پر جناب جو افغانی اور پاکستانی تھے وہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں کولمبو کے اندر میچ ہوتا ہے جناب ابھی ریسنڈلی جو تین اوڈیا میچز کی سیریز ہوئی اس میں فروکی چیٹر کے نارے لگتے ہیں جو سرلنکا کرکٹ شائقین لگا رہے تھے اور افغانی کرکٹ شائقین جو تھے وہ جناب اس سرلنکا سے لڑ پڑتے ہیں یہاں پر جناب بھارت مرد آباد اور کشمیر کے بارے میں سوال اٹھا ہے اور بھارتی لڑے ہی نہیں ہیں بھائجن یہ کیا بھارتیوں کی جو ضمیر ہے وہ مردہ ہو چکا ہے آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں سو پہلی سٹوری یہاں پر انڈ ہوتی ہے ثبوت میں نے آپ کو دکھانے ہے وہ بڑی مزے کے ثبوت ہیں ان کو کوئی جھوٹلا بھی نہیں سکے گا اور بھارت کی جو اٹھائی سریاستیں ہیں وہاں پر کحرام بھی مچے گا اب دوسری سٹوری ہے اسٹوری کا جو دوسرا رکھ ہے وہ ہے جناب دھونی دھونی اور کوھلی کوھلی کے نعرے اب دھونی دھونی اور کوھلی کوھلی کے جو نعرے ہیں ان کے پیچھے بھی یہ کہانی ہے اور کہانی یہ ہے کہ جناب ریسنڈلی جو انڈین پریمیر لیگ کنکلیوڈ ہوئی تھی میں کے اندر اٹھائیس میں کو جس کا فائنل کھلا گیا تھا اس آئی پیل سیزن کے دوران لکھناو سوپر جوائنٹس اور روائل چیلنجرز بنگلور جو ہیں ان کا میچ کھیلا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر میچ کے دوران جناب جو گہمہ گہمی ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے نوینو الحق افغانستان کے بولر تھے ان کے کچھ جناب کولی کے ساتھ باتچیت ہوتی ہے اور اس باتچیت کے اینڈ پر یہ پتہ چلتا ہے کہ کولی جو ہے وہ باتمیزی کر رہا ہے وہاں پر کوئی گالم گلوچ چل جاتی ہے اس کے بعد جناب جب پلیئرز ہینڈشیک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جناب جو گمبیر صاحب ہیں وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں اور وہاں پر جناب کولی کے ساتھ باتمیزی شروع کر دی جاتی ہے اس کی سٹوری میں نے بھی اپنے اس چینل پر جناب اپلوڈ کی تھی اور میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ کولی صاحب جو ہیں وہ سارا اینڈ پر جب ساری چیزوں کنکلوڈ کر کے دیکھا جائے تو وہ غلط سٹینڈ لے رہے تھے غلط جگہ پر کھڑے تھے اور گوتم گمبیر یہاں پر ٹھیک تھے اچھا اس کے بعد جناب پھر کولی صاحب کی ٹیم کا میچ ہوتا ہے اور سوری گمبیر صاحب کی ٹیم کا میچ ہوتا ہے وہاں پر کولی کولی کے نارے لگ جاتے ہیں اچھا اس چیز کو بھی رات کر دیتے ہیں کہ جناب آئی پیل کے دوران یہ ہو سکتا انٹرنیشنل میچ کے دوران نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ جناب 2013 کے آئی پیل میں جب KKR کی طرف سے گمبیر کھیلتے تھے اور جو کولی ہیں وہ RCB کی طرف سے ہی کھیل رہے تھے وہاں پر کولی آؤٹ ہوتے ہیں گمبیر صاحب کچھ کہتے ہیں کولی جاتے ہوئے واپس مڑتے ہیں گمبیر کے ساتھ وہاں پر جوان بان ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے یہ ایک بیگراؤنڈ ہے جو کولی کولی کے نارے لگ رہے تھے اس کے علاوہ دھونی دھونی اب جس فائنل کی آز ذکر میں نے ویڈیو کا سٹارٹ پر کیا کہ اس کو جناب گوتم گمبیر نے بھارت کی جھولی میں ڈالا تھا اس میچ کی جو لاسٹ بال ڈیکلیئر ہوئی تھی اس پر جناب دھونی صاحب انہوں نے چھکا لگایا تھا اور اس چھکے کی بدولت جناب بھارت جو ہے وہ ورلڈ کپ جیت گیا تھا اب وہ جو چھکا لگا تھا وہ ایک آئیکونک مومنٹ مومنٹ جو تھا وہ بان چکا تھا اب ہر جگہ پر اس چھکے کی بات ہوتی تھی دھونی کپتان بھی تھے تو دھونی کے زیادہ تریف ہوتی تھی سو کئی دفعہ کئی انٹرویوز کے دوران جو گوتم گمبیر ہیں وہ دھونی کے خلاف سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اور کہتے ہوئے پائے گئے تھے اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ جناب سب لوگوں کو چھکا نظر آتا ہے جس بندے نے بنایا فائنل کے اندر وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا دو وٹے جلدی گر گئی تھی تو میں جو سارا جو ہے وہ میں نے بنا کر دیا تھا اور جو دھونی آنوں نے تو بعد میں حلوہ کھایا تھا اور میں نے جو چیزیں دی وہ بھارت کے فیور میں ڈالی تھی سو جناب جو دھونی اور کولی کے لیے الفاظ برے الفاظ ہے نا وہ ماضی میں بھی جو گوتم گمبیر صاحب ہیں وہ استعمال کر چکے ہیں سو اب یہاں سے یہ بات سمجھ رکھتی ہے کہ جناب جو دوسری تھیوری ہے کہ جناب ویڈیو کے اندر کولی کولی دھونی دھونی کے نعرے لگ رہے تھے وہ سچا ہے اچھا آگر آپ اس کو بھی سچے نہیں مانتے تو پھر جناب ایک سرلنکان جنرلیسٹ ہے ان کا نام ہے جناب نبراز رمزان انہوں نے جو سارا انسیڈنٹ ہوا اس کے مطالق ڈیٹیلز شیئر کی اور انہوں نے ٹویڈ کی اور اساتھ جناب گمبیر صاحب جو ہم کی تصویر لگا دی انہوں نے کہا می چوزوں وہ وہ در دیالنگ باریکلت دیوری دیوری دیالنگ vEN پاکستان مجان تحبیر رہی تلاکشان ہی تلتیرہ سرلنکان فان سپورٹنین فانم غتم گمبیر صورتی سرلنکان فانم سپورٹنین فانم غتم گمبیر صورتی اس بارے لگا دیالا slogans sang all what happened there was Indian fans chanting koly koly when Gautam Gambir passed by اس کے بعد انہوں نے further said both Indian and Pakistani fans were very friendly at the stands and had equal amount of fans for both teams had anyone sang anti-Indian slogans it might had led to a big war at the stands itself but nothing happened there everyone left the stands singing and dancing together after the game was called off تو بھائی جن سرلنکن جو جنرلسٹ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ میرے اپنے کزنز وہاں پر مجود تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ جب جو Gautam Gambir صاحب جا رہے تھے تو اس وقت نعرے لگے تھے کولی کولی اور دھونی دھونی کے وہاں پر کسی پاکستانی جو کرکٹ فین ہے اس نے جناب anti-India slogans جو تھے وہ نہیں لگایا تھے اور پھر وہ فردر لکھتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو پھر stadiums کے جب match end ہوا تو stadium ایسے ہی خالی نہ ہو جاتا وہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی جناب بھارت کے جو Gautam Gambir صاحب ہے انہوں نے ایک ارب چالیس کروڑ بھارچیو کے ساتھ ہاتھ کر دیا ہے اور ان کے دماغ کو گھوبر سمجھتے ہوئے انہوں نے جناب anti-India جو چورن ہے وہ بھیچنے کی کوشش کی ہے جس طرح سے گودی میڈیا کے انکرز جناب یہی چورن بھیچتے ہیں تو ان کو لگا کہ جناب اگر میں نے اپنی عزت بچانی ہے تو پھر جناب جو حملہ ہے وہ پاکستان پر کر دیا جائے لیکن سج جو ہے وہ سامنے آ کر رہتا ہے so this is it from today's episode اگر آپ کو ویڈیو پسندے تو لائک کیجئے گا زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اپنے قیمتی رائے کا احسار لازمی کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں شکریہ اللہ حافظ